یہ ہے دوسری چیز کہ درحقیقت تذکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے سینوں میں جو روگ ہیں حب دنیا حب مال حب شہرت حب اقتدار جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے the urge to dominate میں میرا غلبہ ہو میرا تسلط ہو میں نمائع ہو جاؤں میری حکومت بن جائے اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے the urge to dominate یہ ساری ارجز ہیں ہماری درحقیقت جس سے فساد رونما ہے یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے الحاکم التقاسر حتی زرطب المقابر یہ کسلت اور بہتاد کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی جس کے پاس دس دس مصلوں کے لئے کھانے کو موجود ہیں اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا یہ چیزیں ہیں اصل روگ ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے ان امراض کا علاج قرآن ہے اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی اب تیسنا لفظِ ہدن ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا ہے حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لکاو علیک یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قیامت کے دن اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے ایک شخص اس کو شہرت کے حضور کا ذریعہ بنا رہا ہے ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمائع ہونے کا اپنی تعریف کا حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خداوندی میں ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اس سے بڑا علم پھیلا دوسرا وہ جو بہت صاحب سروت تھا اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دیا اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تمہیں یہ دیا تمہیں یہ دیا تم کیا کر کے لائے وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تُو راضی ہو جائے اللہ فرمائے گا قذبتا تُو نے جھوٹ بولا انکا قد قاتلت لین یقال جریون تُو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے بڑا بہادر ہیں یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا وَقَدْ قِيلَا وہ کہا جا چکا ہے اب یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اوندے مور اس کو گھسیتے ہوئے جہنم میں جھوٹے دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے آخرت میں جہنمی ہے یہی حال اس عالم کا ہوگا یہی حال اس دولت مند کا ہوگا تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچہ ہو جائے تمہاری شہرت ہو جائے لوگ تمہاری دست بوسی کرنے لگیں لوگ تمہارے تم سے جھک کر ملیں وہ دنیا میں ہو گیا تمہارا مقلوب مل چکا تمہارا مقصود حاصل ہو چکا اب یہاں کچھ نہیں ہے تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روک درست نہ ہو علم بیکار ہے ہدایت قطعا غیر مفید ہے پہلے دلوں کا کرسٹ اترے اس کی سختی دور ہو یہ ہے موعزہ دلوں کے اندر سے حب جا حب دنیا حب مال نکلے یہ ہے تذکیہ شفاؤں لے معافی صدور اب ہدایت خداوندی اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس ناستے پر چلیں گے یہ ہدایت جو ہے دنیا میں یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگی جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا آخرت میں رحمت خداوندی کی بدلیاں ان پر سائے کریں گے ایک حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں اور ان لوگوں پر سائے کریں گی جن کو ان سے بڑی محبت تھی یہ چار الفاظ نوٹ کر لیجئے اسی ترتیب کے ساتھ یا ایوہ الناس قد جات کم مععزت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وخدم ورحمت للمومنین قل بفضل اللہ وبرحمت ہی اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے لوگو سمجھو اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں اس کی رحمت کا مظہر اتم قرآن ہے اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُو اس پر انہیں خوشیہ منانی چاہیے اترانہ ہے تو اس پر اترانہ ہیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُو هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ جو چیزیں یہ جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی یہ قرآن ہے کاش کہ یہ دو آیات ہی ہمارے قلب کے اوپر یہ کندہ ہو جائیں پہلی بات میں نے ارز کی تھی اس کا شعور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں اس کا باطن بیدار ہو چکا ہو لَوَنْزَلْنَا هَذَالْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَائِتَهُ خَاشِعٍ مُتَصَدِّعٍ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ جن کی ارواح بیدار ہو چکی ہوں وہ قرآن کی اس تاثیر کو محسوس کریں گے لیکن یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے لئے پراغمیٹک پہلو سے عملی اعتبار سے افادے کے اعتبار سے یہ چار الفاظ اور رحمت اور فضل خدابندی کا سب سے بڑا مظہر اور خوشیہ منعاؤ کہ اللہ کی یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے بحب المصطفى العذنان یہ الحلقات جح الفضل بآیات